کوئی خبر نہیں نہیں، ہم لوگوں نے کافی اپروچ کیا، ایک بار گئے بھی، پھر وہ کہتے رہے ہیں کہ جانت پرطال چرلی، یہ سی ایڈی میں دے دے رہے ہیں، یہ قرار رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی پولٹیکل پارٹی، کوئی بھی جیسے ان سی پی میں بھی تھے، سرد پوار تھے، سرد یادو تھے، رام بلاس پاسوان ہیں، سب ہی مطلب جانتے ہیں ان کو، لیکن کسی نے خبر نہیں کہ وہ کیا ہوا کیا ہے، کہاں ہے، ان کے ساتھ کیا گھٹنا ہوئی، کوئی پوچھنے تک نہیں آئے، ممتاز انشاری ایک سماجوادی نیتا کے طور پر پہچانے جاتے تھے، ممتاز انشاری انیس سو اکیانو میں جنتہ دل کے کرندھا رہے، لالو پرساد یادو اور نتیش کمار کے بہت قریب ہی رہے تھے، عرب سنکھیک ووٹوں کو اپنے بخش میں کرنے میں ڈاکٹر منتاز کو مہارت حاصل کی، اتنا ہی نہیں، ڈاکٹر انشاری کا دوہزار چار کے لوگ سبہ چناؤ میں آج ایڈی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنا تائمانا جا رہا تھا، لیکن اسی دوران سانسط صاحب لا پتہ ہو گئے لالو پرساد نے پندرہ سالوں تک بیہار میں ایک شطر راج کیا، دوہزار پانچ کے بعد نتیش کمار نے بیہار کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی، لیکن ان بڑے سیاسی کھلاڑیوں میں سے کسی نے بھی لا پتہ پورو سانسط کے گھر والوں کوئی مدد نہیں کی سانسط صاحب جمشید پور میں پارک جنتہ کالیج میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، حیرت کی باتوں دیکھئے کہ آج سانسط صاحب کا پورا پریوار ان کے لا پتہ ہونے کے بعد دردر کی چھوکریں کھا رہا ہے لا پتہ سانسط صاحب کی پتنی کو نہ تو پینچن مل رہی ہے اور نہ ہی ان کے کالیج کی یو سے ان کے بیٹوں کو نوکری پریوار تو بہت مطلب دکھت یہ اس میں جی رہے ہیں مطلب کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے بہت مشکل سے جی رہے ہیں ہم لوگ چار بھائی تین بہن ہیں ایک بہن کے ساتھی ہو گئی دو بہن کے ساتھی ہونی ہے ابھی اور جو دو چھوٹے بھائی ہیں ہم سے وہ بھی بیروزگار ہیں وہاں پٹنا میں ہی اپنے گھر پہ ہی رہ رہے ہیں تو ان کا محسوس نہیں ہے بہت دکھت ہو رہی ہیں ہم لوگ تو ایوین یہ تھا کہ اگر ہمارا جو ہے فائنل ان کا کچھ مل جاتا ان کا جو بینیفٹ ہ ہماری مدر کا ان کے جنے کے لیے ایک سہارہ تھا پینچن وغیرہ وہ مل جاتا پہرحال یہ پیڑیت پریوار اب سرکار اور پرشاسن سے اس بات کی گوہار لگا رہا ہے کہ ان کے پتہ کی پینچن ان کی ماں کو دی جائے تاکہ وہ اپنے پریوار کے بچوں کا کسی طرح سے پیٹ پال سکے پٹنا سید انہائی پرساد انڈیا نیم پورپ سانسات ممتاج کے گھر والے اب کیوں پرشاسن سے مان کر رہے ہیں کہ وہ سانسات صاحب کو مرہ گوچت کر دیں یہ بھی بتائیں گے ایک بریک کے بعد نکھٹو دکان کیا مہکیلہ چلا ہوں گا انجینیر کہیں گا چال بھی سارے ریڈی چھپا رسطم 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 بھی سارے راired پرساد انڈیا نیویہ دا بھی سینہ چھپا رسطرم چھپا رسطم چھپا رسط مجھے ے بکری خود ے اب ریوائٹل بن گیا بھارک کا نمبر ون پورے بھارک کا بھروسے من ریوائٹل اسی لیے میرا بھروسہ ریوائٹل صرف ریوائٹل جیو جی بھرکے Dr. Zakaria Hussain and I.I.B.M. Patna India's top technique institute for IT, management, mass communication, paramedical, biotech with high-tech lab and wifi campus 100% placement records join today پڑو vocational, منو professional पता ही कैसी चलता, इससे चुपारुस्तम पता कहा मिलेगा वो खडूस चाचा की दुभान में एवरेडी बैटरीज, चुपारुस्तम जाइकों की दुनिया, दुनिया भर का जाइका सीखिए ऐसी रेसिपी, जिसे देख मूं में पानी आए ऐसा पॉर्मुला जो रूठों को मनाए ऐसा टेस्ट जो खाने वाले का दिल जीत जाए बहुत अच्छा और बेहर नायाब है तो फिर चलिए खाते पीते दिल जीते होटिल हिल्टन की रसोई के जाइकिदार राज सीखिए देखिये स्वाब देशुमार रविबार सुबह साड़ी ग्यारा बजे सिर्फ इंट्या न्यूस पिहार छार खंड पर इस कारिक्रम के सहप रायोजक है रोका बेदिंग लक्ष्री डॉक्टर जाकर हुसेन इंस्टिटूट पटना और इंट्यन इंस्टिटूट अफ हेल्थ एड्यूकेशन और रिसर्च पटना आग साल से लापता सांसाद मुंतार जंसारी का परिवार पूरी तरह से तूट चुका है उनकी उम्मीदें पुलिसिया करवाई से पूरी तरह बिकर चुकी है वहीं पुलिस है कि ना तो मुंताज को ढूड़ पा रही है और ना ही उन्हें मरा घोशित कर रही है ये बात और है कि मुंताज को लापता हुए साथ साल का वक्त काफी पहले भी चुका है گھر والوں کی گوھار ہے کہ پرشاست پورپ سانسط کو مرہ ہی گوشت کر دے تاکہ ان کی بیوی کو بڑھاپا پار کرنے کے لیے پینشن تو ملنی شروع ہو وقت اور حالات بڑے سے بڑے زکھوں بھر دیتے ہیں لیکن افسوس کی ممتاج انساری کا پریوار آر سال بعد بھی پہلے جیسا درد جھیل رہا ہے لیکن امیدیں ابھی بھی زندہ ہیں بس ایک ہی آس ہے آج نہیں تو کل ممتاج گھر واپس آئیں گے اور پھر سے پریوار کی خوشیاں لوٹیں گی حالانکہ شروعاتی دور سے ہی ممتاج کی پریوار نے انہیں تلاشنی کی ہر ممکن کوشش کی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو آج تک ممتاج کا کوئی اتا پتہ نہیں مل سکا پریوار کو یہی امید تھی کہ کسی طرح ممتاج کا سراغ لگ جائے اور وہ گھر واپس آ جائیں ممتاج کا کوئی سراغ نہ ملنے اور ان کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹکنے کی وجہ سے ممتاج کا پریوار پورے دور سے گزر رہا ہے جہاں نہ آئے کا کوئی سادن ہے اور نہ ہی پریوار کی دیکھوال کرنے والا بزرگ ہو چکی ان کی بیوی کی آنکھیں ممتاج کو یاد کر آج بھی بھر آتی ہیں ممتاج انساری سانسد کے ساتھ جنتہ کالیج بھی پرنسپل بھی تھے لہٰذا پریوار کی مانگ ہے کہ ان کی جگہ بیٹی کو نوکری اور کچھ آردھک مدد مل جائے تاکہ آگے کی زندگی آسانی سے گزر جائے اصل میں کانونی طور پر کسی شخص کی سات سال تک لا پتہ رہنے پر اسے مردمان لیا جاتا ہے لیکن پولیس ہے کہ نہ تو ممتاج کو ڈیٹ گوشت کر رہی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی سراغ تلاش پائی ہے اگر ممتاج کو مرا گوشت کیا جاتا ہے تو کم سے کم ان کے پریوار کو ان کی پینشن تو ملنی شروع ہو جائے گی ممکن ہے کہ جمشیدپور کالیج میں بچوں کو پیتا کی جگہ نوکری بھی مل جائے اب جس طرح سے ہم لوگ بھٹک رہے ہیں جی رہے ہیں ہمارا کوئی انکم اف سورس نہیں ہے ہم لوگ بھی بے روزگار ہیں ہمارا کوئی بھی انکم اف سورس نہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں پرساسن سے سرکار سے گورنمنٹ سے اور وہاں کے جو ایس پی صاحب ہیں پرساشن ہیں ان سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس کا فائنل تو کریں کوئی ہے کرپشن میں اس میں ہے انبھال نہیں ہے کچھ رپورٹ دیں کورٹ کو کورٹ سے ہم لوگ بار بار مطلب پیٹکشن ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی جانت چل گئی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ فائنل اس کا جو ہے جو بھی ہے کنکلوزن نکلے بات ایک پور سانسط کے لاپتہ ہونے کی ہے اور وہ بھی پچھلے آر سال سے لہٰذا پولیس بھی ناکامی چھپانے کے لیے اب تک جانچ کی بات کہہ رہی ہے لیکن پولیسیاں کاروائی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہو جاتا ہے کہ اتنا وقت بیٹنے کے بعد جب ممتاز انساری کا کوئی سراغ نہیں ملا تو کیا پولیس سانسط صاحب کو آگے تلاش کر پائے گی اور کیوں نہیں پولیس سار سال کی تفتیش کے بعد سانسط صاحب کو مرا ہوا گھوشت کر دیتی پٹنا سے بینائق پرساد انڈیا نیوز تو انڈیا نیوز نے پورف سانسط ممتاز انساری کے پریوار کی گوہار کو اٹھایا ہے اس امید کے ساتھ کہ پرشاسن اب تو اس پریوار کی گوہار کو سنے گا فیلال اس اسپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار بگڑے گرہ کی چال دیکھلو لالو جی کا حال دیکھلو بگیر رتھی کے رتھ دیکھلو پھر بھی جیتی جنگ دیکھلو تیجسوی کا تیج دیکھلو سب کورسی کا کھیل دیکھلو آج رات چھاڑے نو بجے سیاسی قصصے صرف انڈیا نیوز بیہار جھار کھن پر بگڑے گرہ کی چال دیکھلو لالو جی کا حال دیکھلو بگیر رتھی کے رتھ دیکھلو پھر بھی جیتی جنگ دیکھلو تیجسوی کا تیج دیکھلو سب کورسی کا کھیل دیکھلو آج رات چھاڑے نو بجے سیاسی قصصے صرف انڈیا نیوز بیہار جھار کھن پر ہزارے باگ زلہ پرشد کے بیس پڑا اور میں بڑی دکانوں سے جہاں کراہ بھتا نہیں ہو رہا ہے وہاں یہاں بنا ونسل کے اوید دکانوں کا نرمان کرے سرکاری راجس کو بھی رخصان پہنچا جا رہا ہے جانتا ہوا میں ایک مہلا کی چلتی 20 سکرنے سے موف ہو گئی جانکاری کے مطابق مہلا کی عمر 15 سال کے آج پاس ہیں جانکاری کے مطابق یہ حق ساتھ ہویا جب راڑی چٹرنجن میلے دے سیشن اور دھووڈما کا پاٹک کے بیٹ سے گزر رہی تھی سیدھ پور کے بھوپنس پالچ کے سامنے آج ہوئے ایک حادثے میں ایک مہلا کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق 25 سال کی اس مہلا کی موت ٹرینکر کی چپیٹ میں آنے سوئی جب کی موقع ہے وعداد سے ٹرینکر کا ڈرائیور خراب ہمیں میں کامیاب رہا جنشید پور میں ٹول بریش کے نزدیک 70 گھروں پر اتکرمال ہٹاو بھیان کے تحت بلدوزر چلا دیا گیا اور اپ کی بلدوزر شیام نگر اور رام نگر جیسی بستیوں پر کہہ رب پانی لگا ہے جنشید پور کے آب ریٹ پوٹھانے علاقے کے مانجی ٹولا میں منوز آمک یومک کی حتیہ کر دی گئی اور مرتا کے لائی سی کے جنشید پور شاکھا میں بتاؤل ایجنٹ کام کر رہا تھا جانکاری کے مطابق اس یومک کے انتیاں سیج میں لوہی کی روڈ مال کرتی گئی آچی میں آئی سی ایس کی آئی بینک میں نوکری کا فلسک آگز دے کر تیس زار روپے کی تھکی کا ماننا سامنے آیا ہے اور اس باوت لال پور تھانک شیطر سے تین تھکوں کو برفتار بھی کیا گیا جبکہ چوتھے تھکی تراشت جاری ہے تائبن زلے کا آرکشی چکت سالے لگ بھر چار سالوں سے بند پڑا ہے اور اسواسر بھار کی طرف سے یہاں آج تک داکٹر کی نیوٹنگ نہیں کی جا سکی ہے جس میں جو سی جوانوں کی تاتھی تکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ازاری باگ کے ڈی ای وی سکول پریسر میں ون ویبھار دھار خند سرکار کے سوزن سے ایک سچ میں ون مہت سفی آجن کیا گیا اور اس موقع پر ازاری باگ کے سانسوٹی اشوان سنہ نے بطول مکہ ترکی شرکت کی اور اس دوران ادھک سا دھک پیڑ لگانے اور فترکی کو بچانے کا سنکر کیا گیا اپنے ویترنوں سے باشتوں کو لے کر پورے راج کے مادمک سکشکوں نے شنیوار کوراچی میں بیٹھا کی اور اور لوگوں نے سکشک اکشید میں سرکار کی ادا سکتا ہوں سکشوں میں ساتھ سوٹے لیں ریبھار پر چر چکی ڈاکٹروں کی لمبے سبے سے چلی آ رہی میڈیکل پروٹیکشن کی بانگ پوری کیابنٹ انڈی منظوری مانسون سطح میں ہی بل پاس ہونے کے آسان بیشن چور پر موجودگی کی تصویریں دکھائے جانے سے میڈیا پر بڑھ کے ضبور پانچ آئے میڈیا سے سوچ کر جائیں گے کسی فنکشن میں مزفر پور سی جی ایم کورٹ پر راج شاکرے کے خلاف ماملہ دارج ممبائی بلاسٹ میں یوپی دیار کے لوگوں کو چھنایا تھا ذمہ دار باگا پونس کے حتے چھولے تین ہارڈکوٹ اکسلی بھاری مہترہ میں ویسپوٹ تک بھی ہوئے بارامات موسیقی